جی گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بٹھائیں گے ڈاکٹر اور عارف صدیقی سے ہم بات کریں ڈاکٹر صاحب ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ پوری پوری ایڈوکیشنل لائف گزر جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے آگے کرنا کیا ہے کریئر کاؤنسلنگ کہا جاتا ہے جو یہاں پر بہت زیادہ ایک مسنگ فیکٹر ہے ہمارے سکول لیبل پر جہاں پر بچوں کو ایکسپلور کیا جا سکے ان کو ابزرف کیا جا سکے ان کی انٹرسٹ کو فوکس کر کے انہیں بتا جا سکے کہ آپ کس چیز میں ایکسیل کر سکتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی جیتے نہیں ہیں اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ والدین جو اپنے خواب پورے نہیں کر سکے وہ چاہتے ہیں کہ بیٹا کرے والدین ڈاکٹر نہیں بن سکے تو بیٹا ڈاکٹر نہیں ہے اب وہ بیٹے کو کہیں گے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اسے کنٹینیو کرلو آپ اسے بھی کنٹینیو کرلو آپ اس وجہ سے یہ ہے کہ ان کا اپنے کا جنمن انسان ہے وہ کہیں مر جاتا ہے اب وہ دوسروں کی زندگی جی رہا ہے ڈوپلیکیشن اب اس کا اپنا جو ہے اندر کا انسان وہ تڑپ رہا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے پھر جب اس کے اولاد ہوتی ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ تم یہ کر لو یہ نسل در نسل سفر چلتا رہتا ہے سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے میرے اندر کپیسٹری کیا ہے میں کس میدان میں بہتر پرفارم کر سکتا ہوں اب صرف میرے خلال پاکستان انڈیا اس طرح کے دو چار ممالک میں آئی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں کی فلوسفی فلاپ ہو گئی ہے اب ای کیو ٹیسٹ ہوتا ہے ایموشنل کوشنٹ آپ کے اندر کپیسٹری کس چیز کی ہے آپ خود کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کے اندر جوش کس چیز کے لیے ہے آپ کا پیشن کس طرف نہیں کرتا ہے اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے اچھا میں ابھی یہ دیکھ رہی تھی کہ دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آپ نے تربیہ دی ہے اور صرف پاکستان کے لیول پر نہیں انٹرنیشنل لیول پر بھی جس میں یو کے یو ایس اے اور چائنا یو اے ای شامل ہے سو کیا پوٹنشل دیکھتے ہیں آپ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو سٹوڈنٹس میں کیا پوٹنشل ہے اور اگر انہیں پر گائیڈنس مل جائے یا گائیڈ لائن مل جائے تو کتنا ایکسل کر سکتے ہیں غالباً پاکستان میں اس خطے میں نہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ پوٹنشل پاکستان میں ہے یہ ہارڈ ورک کریں بہت سخت بینت کرتے ہیں صرف انہیں راہ کا تیون نہیں ہو رہا اگر انہیں یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کا راستہ کونس ہے جو آپ کو منزل تک لے کے جائے گا تو یہ کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں دیفینیٹلی پیرنٹس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ٹیچرز کو بھی کرنا چاہیے میڈیا کو بھی کرنا چاہیے ہم انہیں گائیڈ کریں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اب آپ دیکھیں کہ جب نیا نیا ایم بی اے شروع ہوا نیا نیا پاکستان میں تو ہر آدمی ایم بی اے کرنے چلا گیا انہیں نے یہ نہیں دیکھا کہ جب ہمارا ایم بی اے کمپلیٹ ہوگا اس وقت اگر اس کی ضرورت کتنی ہوگی اس کی زیادہ لوگ آ جائیں گے طلب اور رسط جو ہے اس کے بعد جب وہاں پہنچتے ہیں تو جگہ کم ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں کا پہلے سے انیلیسز کرنا چاہیے کہ جب میں اس قابل ہو جاؤں گا اس وقت میری گنجائش ہوگی یا نہ ہوگی اور یا یہ کہ کسی بھی میدان میں گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے اگر آپ ٹاپ پر ہو تو لیکن سٹوڈنٹس کی بیس اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو ریالائز کر سکیں اور نہ ہی آپ کسی بھی ادارے کی بات کر لیں تو وہاں پر ان کو اس طرح سے کمسلنگ کی جاتی ہے یا اس طرح سے ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایم بی اے والا پوٹینچل ہے یا نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ فائن آرٹس کی طرف جانا چاہتا ہے اور جو فائن آرٹس میں ہے ہو سکتا ہے وہ ایکنومکس کی طرف جانا چاہتا ہے تو یہ جو ایک کنفیوجن ہے سٹوڈنٹس میں اس کے لیے آپ کیا سجسٹ کریں اس میں میں سب لوگوں کو یہی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ بے شک یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے بے شک یہ ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی ذمہ داری ہے مگر یہ زندگی میری ہے اگر ان کی کسی کمی کی بجا سے میری زندگی خراب ہو رہی ہے تو مجھے ان کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے ہم پیرنٹس کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی کیریئر کانسلنگ خود کروائیں پیرنٹس کو بھی اگر نہیں پتا تو جیسے ہی بچہ سکول کو چھوڑتا ہے کالج لائف پر داخل ہوتا ہے اسی ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے سائیکالوجیسٹ کے پاس جانا چاہیے کیریئر کانسلر کے پاس جانا چاہیے یہاں پہ ہم سائیکالوجیسٹ کا نام لے لیں تو ایک ٹیگ لگ جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاگل ہے حالانکہ اس کا نفسیاتی امراض سے کوئی تعلق نہیں ہے جو سائیکالوجیسٹ کے پاس نہیں جاتے غالباً وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ I am complete and they don't realize it کہ ان کی کتنے بڑے سٹیکس سامنے پڑے میں ہیں اور ان کو realization نہیں ہو رہی ہے